اسلام علیکم ناظرین آج ہم علو والے پینی مل بائٹس بنائیں گے جو کریسپی اور بڑے مزے کے گھر میں تیار ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کریں گے دو تیار کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ایک آپ ہم نے میدہ لیا اس کو چھان لیا ہے ہز بے ضرورت ہم نے پانی لیا ہے آدھی چمچ میں نے نمک لیا ہے دو چمچ میں نے تیل کے لیے ہے آٹے کو ہم نے بڑے بول میں ڈال لیا ہے اب اس میں نمک ڈالنا ہے ہم نے اور ساتھ ہی ہم نے تیل ڈال دینا ہے اب اس کو اپنے اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس کیا ہے میں نے یہ اب ایسے مٹھی بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے آٹے کو زیادہ پتلانی کرنا ہم نے دو کو میں نے گوند لیا ہے میں نے ایسے گوندیا ہے جیسے سموسے کی دو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی ڈو ہونی چاہیے سخت یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں نے تیل لگا دینا ہے تیل لگا کے آپ نے اس کو ڈگ کے سیٹ پہ کر دیں اب ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے فیلنگ کے لیے ہمیں ان چیزوں بھی ضرورت ہے آدھا کلو ہم نے آلو لیے ان کو بال کے ہم نے میش کر لیا ہے دو پیاز لیے اس کو چوب کر لیا ہے سرخ مرچ میں نے پٹی ہوئی لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے دو چمچ میں نے ہری اور سرخ مرچ لیا ہے کٹی ہوئی آدھی چمچ میں نے زیرا بورڈا لیا ہے دو چمچ میں نے تیل کے لیے ایک چمچ میں نے لیموراس لیا ہے دو چھٹکی میں نے اجوائن کے لیے دو چمچ میں نے ہرا دنیا لیا ہے ایک چمچ میں نے چاڑمسالہ لیا ہے ایک چمچ میں نے کالی مرچ پی سیوی لیا ہے ایک چمچ میں نے ادرک کا پیسٹ لیا ہے کھڑائی گرم ہو گئی ہے اب اس میں میں نے تیل ڈالنا ہے اب اس میں میں نے پیاز ڈال دینا ہے پیاز کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف اس کو سوتے کرنا تھوڑا سا چلیں اب پیاز ہو گیا ہے اب ہم ڈالیں گے ادرک کا پیسٹ اس کو بھی ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے زیادہ نہیں اس کو کرنا ادرک اس میں ہم نے ختم گاپ دی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم مسالے ڈالیں گے سورک میرچک کوپی ہوئی یہ ہری میرچو سورک زیدہ زیدہ پورڈر چاٹ مسالہ کالی میرچ اجوین اور یہ نمک موسیقی میں نے مسالے کو تیسے آگڑ کے لیے بھون لیا ہے اب اس میں میں نے آلو ڈال رہنے ہیں اب اس کو اچھی طرح مکس کریں میں نے آلو کو مکس کر دیا ہے اچھی طرح اب اس میں میں نے دھنیا ڈال دینا ہے یہ لیمون کا راس ڈال دی ہے میں نے اسے ٹیسٹ اور اچھا ہوگا مسٹ کریں اس کو مکس اچھی طرح کرنا آپ نے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح اس کو مسالہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ہم نے فیلنگ کارنی ہے نا تو اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سیڈوے کر دیتے ہیں لئی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چار چمچ ہم نے میدہ لیا ہے ہز بے ضرورت میں نے پانی لیا ہے پہلے ہم لئی کو تیار کر لیں اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور اس کو اچھی طرح گول لیں میں نے اچھی طرح گول لیا ہے اس کو اب اس میں تھوڑا سا پانی اور ملاؤں گی یہ دیکھیں اتنی پتلی ہونے جائیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ماری لہی سی تیار ہو گئی ہے اب ہم ڈوگ کے پیڑے بنائیں گے پیڑے آپ نے دو بنانے یا چاہے تین بنانے یا یہ آپ کی مرضی ہے ہم تو اس کے تین بنائیں گے ٹھیک ہے اتنی اتنے ہم نے لے لینے اب ہم پیڑے کو بیلیں گے میں نے ہلکا سا اس کو خوشکا لگا لیا ہے میدہ لگا لیا ہے اب اس کو آپ نے بیلنا ہے بیلنا آپ نے ایسے ہے جیسے سموسے کی پٹی بیلتی ہے پیڑے کو میں نے بیل لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اتنا موٹا رکھا ہے اس کی موٹائی جو ہے میں نے اتنی موٹی رکھی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہم اوپر فیلن کریں گے ہلکی ہلکی آپ نے سارے بچھا دینی ہے اس کے اوپر میں نے فیلنگ پوری بچھا دی اس کے اوپر پتلی پتلی سی میں نے بچھا دی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے یہ بیلنے کی مدد سے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ چھپ کر رہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم فولڈ کریں گے یہ دیکھیں آپ نے ایسے 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 کر کے آپ نے اس کی رول بنا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسے ایسے کر کے اس کو رول بنا دینا ہے اور اوپر سے آپ نے ایسے ایسے ہاتھ دونوں ہاتھ سے ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں اس سیڑوں پہ جو یہ والی بین یہ آپ نے اندر کوئی طرف ہونا فولڈ کر دینا ہے ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو زیادہ بڑھا کھا لیا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اب ہم چھوڑی کی مدد سے اس کے بائٹس بنائیں گے یک دم نہیں آپ نے چھوڑی اس کے اوپر کرنی آرام رام سے آپ نے کاٹنا ہے اس کو یہ سارے آپ نے ایسے بنا لینے یہ دیکھیں میں نے بنا لینے اور ہاتھ کی مدد سے آپ نے ایسے ایسے کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے ہاتھ کی مدد سے کر لینا ہے ایسے ہی آپ نے سارے بنا کے رکھ لینا ہے پھر اس کو آپ نے تل لائے بائٹس میں نے تیار کر لی ہے ساری اب میں فرائی کروں گی تیل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ میں نے لہی سو جو میں نے بنائی ہے اس میں ایک ایک کر کے میں نے ڈیپ کرتے جانا ہے ایسے اور ایسے آپ نے اس کو ڈال دی جانا ہے ساری آپ نے ایسے ڈال دی جانا ہے ہلکا ہلکا آپ نے براؤن کرنا ہے درمیانی آج پہ آپ نے اس کو براؤن کرنا ہے میں نے دیکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ ایک سیڈ ان کی ہو گئی ہے ہاں ایک سیڈ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اتنا آپ نے براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ یہ جو ہے آپ نے نکال دینی ہے اس میں سے بائٹس ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ہم نکال لیں گے خستہ خستہ بنی ہے دوسری بھی آپ نے ایسے ہی فرائی کر لینی ہے ٹھیک ہے موسیقی ہے